بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کالگٹ کا استعمال کرنا برش کرنا منجن یا مسواق کرنا یہ سب کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری تفصیل ڈیٹیل سا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے کالگٹ کے بارے میں لے لیتے ہیں کالگٹ کا استعمال کرنا روزے میں مکرو ہے کالگٹ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے کالگٹ موپے نہیں لگا سکتے ہاں اگر کالگٹ لگانے کے بعد اندر چلا جاتا ہے کالگٹ کرتے ہیں اور کالگٹ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اس سے روزہ ہی آپ کا ٹوٹ جائے گا لیکن اگر پیٹ کے اندر جاتا نہیں ہے صرف باہری باہر سے یعنی اس کی مزہ جو اس میں جو ذائقہ ہے وہ محسوس کر رہے ہیں لیکن اندر جاتا نہیں ہے آپ اسے اندر لیتے نہیں ہے تھوک کے ساتھ تو ایسی صورت میں روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں مکرو ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے اس سے روزے میں کراہت ہو جاتی ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں کالگٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی کر لے تو پھر یہ مسئلہ ہے جو بتا چکا ہوں کہ اگر اندر گیا نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹا اگر اندر جا چکا ہے تو روزہ ٹوٹ چکا ہے اندر سے مولاد حلق کے اندر اور برش کرنے کی بات ہے برش میں اگر کالگٹ لگا کے کر رہے ہیں تو یہی مسئلہ ہے اگر کالگٹ وغیرہ نہیں ہے یا کالگٹ کی جو ہے کالگٹ کا ذائقہ بھی نہیں ہے کالگٹ کی کوئی مزہ بھی نہیں ہے اس میں برش آپ کر رہے ہیں صرف سادہ ہے صرف سادہ اس پر کچھ لگائے نہیں ہے صرف سادہ برش آپ کر رہے ہیں اور مو ساف کر رہے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں اس سے روزہ آپ کا بالکل درست ہے لیکن اگر کالگٹ لگا کے کر رہے ہیں تو پھر کالگٹ کا مسئلہ آ جائے گا اور اس کے بعد منجن منجن کا بھی یہی مسئلہ ہے جو کالگٹ کا ہے منجن اگر حلق کے اندر چلا جائے روزہ ٹوٹ گیا اگر حلق کے اندر گیا گیا نہیں ہے بہاری بہار سے آپ منجن کر کے پھیک دیتے ہیں تو روزہ آپ کا باقی ہے لیکن مکرو ہو گیا روزہ کی حالت میں منجن یا کولگیٹ کا استعمال نہیں کریں منع ہے مکرو ہے مسواق کی جہاں تک بات ہے مسواق بالکل کر سکتے ہیں روزہ میں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں چاہے وہ کسی بھی لکڑی کا اس کی مسواق ہو مسواق میں چاہے آپ مزہ محسوس کرنے لگیں مسواق کرتے ہو تو اس کی مزہ اس کا ذائقہ لکڑی کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگے کوئی حرج نہیں مسواق کرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ریزے رہ جاتے ہیں مسواق کے آپ کلی کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال کے پھیک دیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ریزے رہ گئے وہ بائی چینس حلق کے اندر چلے گئے اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے روزے کی حالت میں مسواق آپ آنکھ بند کر کرئیے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے یہ مسئلہ سب کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی یہی ہے عورتوں کے لئے بھی یہی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ تو روزے میں روزے کی حالت کی بات ہے روزے کے علاوہ کی بات الگ ہے ایک تفصیل ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھ دے آمین یا رب العالمین